اشق نبی میرے دل میں بھی سمجھانا و رفعنا لکا ذکر صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبک خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاهوال مقتہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفل لنا ما مضایا واسع الكرمی بلغ الالاب کماله کشفت دجاب جماله حسنت جمیع خساله سلو علیه وآلہی اوج رفعت کا کمر نخل دو عالم کا سمر بحر وحدت کا گوھر چشمہ کسرت کا کمل نہ کوئی ان کے مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نزیر نہ کوئی ان کے مماسل نہ مقابل نہ بدل کونین میں یوں جلوہ نمہ کوئی نہیں ہے کونین میں یوں جلوہ نمہ کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے سمجھے تو کوئی ان کی محبت کے مراتب محبوبِ خدا ان کے سیوہ کوئی نہیں ہے محبوبِ خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر تاریخ ڈھونڈے گی اگر سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم محترم مکرم وعزز حاضرین و ناظرین اے آر و اے کیو ٹی وی پر آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری آپ کو ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے عظیم علمی روحانی مرکز سے صدائے محراب کے شعور آفاق پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے الحمدللہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم سیدو سردار کل مرکز دیدار کل حامل اصاف کل مستر انوار کل مشیل بزم وفا چراخانہ صفا جان جہان اشتبا شاہ اقلی مستفا سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبا محمد مصطفا اہل تحیت و سنا کے کرم ہر پیر مبارک کو آپ ہمارے اس عظیم الشان پر نور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں حضور قبلہ شاہ جی کی زیارت بھی ہوتی ہے اور آپ کے لبوں سے نکلنے والا قرآن و حدیث کا نور جو ہے وہ ہم اپنے قلب و روح میں اتارتے ہیں الحمدللہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے جب بھی پیغام آتا ہے میرے لئے اتعید ہوتی ہے میرے والدین کا یہ مرشد خانہ ہے لیکن آج کے پروگرام کے لئے خاص میرے لئے امتیاز یہ ہے کہ اس پروگرام کے لئے مجھے مدینہ پاک سے دعوت ملی تھی قبلہ حافظ محمد قاسم صاحب نے مدینہ پاک سے حکم دیا میرے لئے عزاز ہے میں اس عظیم پروگرام میں حاضر ہوں جس کی دعوت سرکار دعالم کے شہر پر انوار سے مجھے ملی اور حضور قبلہ شاہ جی کا مدینہ پاک سے حرمین شریف حاضری کے بعد اپنے سنگیوں کے ساتھ خوش نصیب لوگوں کے ساتھ الحمدللہ مقافلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کریم آقا کی زیارت منظر اقبری وجبتلہ شفاعتی میں تو کہتا ہوں کہ حاضرینی زیارت کر کے تشریل آئے ہیں لوگ شاہ صاحب قبلہ کی سنگت میں میں انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں حضور قبلہ پیش صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں رب کائنات حضور قبلہ پیش صاحب کے سائے کو ہم عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یاتِ ربانی سے شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کی روشنی ہے بیانِ رسول میں قرآن کی روشنی ہے بیانِ رسول میں اللہ بولتا ہے زبانِ رسول میں اور سوچا کے ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے اگر لطف آئے تو سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے مجھے ذرا مزا آئے گا پتا چلے حضور کے غلام جلوہ فرما ہے کثیر تعداد میں بہت دور تک حضور کے غلام جلوہ فرما ہے کہ سوچا کے ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے جب دیکھا تو ہر لفظ محمد کی سنا ہے آیاتِ ربانی کے لیے صحیفہ انقلاب نغمہِ لاہوتی کے لیے میں ملتمس ہوتا ہوں داتا کے نگر لاہور سے تشریل آئے حضور قبلہ شاجی سرکار کے بڑے مقبول بارگاہ قاری قرآن زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریل آتے ہیں اور آیاتِ وینات سے ہمارے قلوب کو معطر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رفیق محمد رفیق محمد رفیق محمد رفیق اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقظون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علی ما عانتكم حريص علیكم بالمؤمنین روط رحیم عزیز علی ما عانتكم حريص علیكم بالمؤمنین عزیز علی ما عانتكم حريص علی مؤمنین رؤوف رحیم عزیز علی مؤمنین عزیز علی مؤمنین روط رحیم 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 موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سب سلاتینِ عالم اپنی جگہ ہے مدینہ کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابِ محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے حاضرین مکرم ابھی آپ کے سامنے آیاتِ بینات پیش کرنے کی سعادت اصل کر رہے تھے داتا کے نگر لاہور سے تشریف لائے ہمارے مہمانِ مکرم قاری محمد رفیق نقشبندی دامت برکاتم القصیہ حاضرینِ مکرم خوشبخت ہیں وہ لوگ جن کی روح کی غزا ذکرِ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رب جس کو چاہتا ہے ذکرِ مصطفیٰ کے لئے چن لیتا ہے کیا فکر کی جولہ نہیں کیا عرضِ حنر مندی توصیفِ پیمبر ہے توفیقِ خداوندی یہ اللہ کی بارگاہ سے اتیہ ملتا ہے جس کو رب چاہتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے اپنے محبوب کے ذکر کے لئے اور اس زمن میں یہ بھی ارض ہے کہ محتاب و آفتاب نہ اختر کا ذکر ہے محتاب و آفتاب نہ اختر کا ذکر ہے حسنِ صدف نہ تابشِ گوہر کا ذکر ہے دارہ کی بات ہے نہ سکندر کا ذکر ہے ذکرِ شمیم لپے نہ ذکرِ نصیم ہے ہمارے لبوں پہ ناتِ رسولِ کریم ہے وَالشَّمْسَ جِسْكَ رُوِهِ مُنَوَّر کی ہے قسم وَالْقَمْر جِسْكَ ذُلْفِ مُعَمْبَر کی ہے قسم پیشِ نظر ہے اس رخِ پُرْنُور کا جمال کہ میرے لبوں پہ ناتِ پیمبر کا ذکر ہے ذکرِ شمیم لپے نہ ذکرِ نصیم ہے ہمارے لبوں پہ ناتِ رسولِ کریم ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد میں مناتے ہیں حاضرِ مکرم میرے ایبان میں جس سنا خان کو آج ہم نے دعوت دی وہ عظیم شخصیت ایئر وائی کیو ٹی وی کا حسین چہرہ اور خاص طور پہ مرحبہ یا مصطفیٰ مقابلہ حسنِ نات جو کئی سالوں سے کیو ٹی وی پی ہو رہے ہیں اس میں بطورِ جج کی حسیت سے بیٹھتے ہیں عراقینِ جوری میں ہوتے ہیں اور الحمدللہ حسب اور نصب کے اعتبار سے بڑے محترم اور مکرم ہیں جن کے رگوں میں خون خیر رسول دوڑ رہا ہے انتہائی محبت سے ملتمس ہوں دنیاِ نات کے نیرِ تابا جنابِ سید زبیب مسعود شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں ذکرِ سرکارِ دو عالم نورِ مجسم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے حاضرِ مکرم اسلام علیکم جیسا کہ کاری صاحب بھی کاریونس صاحب فرما رہے تھے کہ مدینہ پاک سے دعوت آئی تو مجھے بھی قبلہ حافظ قاسم صاحب نے مدینہ پاک سے ہی کال کی تھی تو درودِ پاک پہلے مل کے پڑھتے ہیں پھر مدینہ پاک کا ہی کچھ ذکر کرتے ہیں مل کے سارے ٹھیک ہے جی پڑھئے درودِ پاک سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیِ غیروں کی جفا یاد نہ اب کچھ بھی نہیں مجھ کو مدینہ کے سوائیات مانگی تھی جو جالی کے قریفر تے عدب سے رہتی ہے شبوں روز وہی مجھ کو دعا یاد مدینہ 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 قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ 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 اے چشمِ عشق بار برس ایک بار اور تیبہ کی سرزمیں کو ترس ایک بار اور مدینہ 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 یہ دوری نہیں ہاتے پاسے عدب ہے یہ دوری نہیں ہاتے پاسے عدب ہے ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ 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 حافظ قاسم صاحب کا ایک اور حکم میں اس حکم کے پیشی نظر وہ کلام پیش کر رہا ہوں مدینہ 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 پر پھیلائے گوئے دامن آؤ 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 پھیلائے گوئے دامن نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاغوں کے شاغں یا زہرہ در زہرہ پر پھیلائے گوئے دامن کیوں لج پال گھرانا ہے لج پال لج پال گھرانا ہے ذرا تعریف سنیے گا ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گھر دیتے ہیں ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گھر دیتے ہیں اگلا مصرہ سننے والا ہے ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گھر دیتے ہیں بات کرتے ہیں تو پھر بات پہ سر دیتے ہیں بات کرتے ہیں تو پھر بات پہ سر دیتے ہیں پیٹ فاکوں میں بھی سائل کا جو بھر دیتے ہیں پیٹ فاکوں میں بھی سائل کا جو بھر دیتے ہیں یا تو دنیا میں یا تو زر دیتے ہیں پھر دوس میں گھر دیتے ہیں لہج پال گھرانا ہے ہی لج پال گھرانا ہے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے کیوں کیوں کہ رابطہ ہے سفی گھرانے سے جن کے نانا نبی علی بابا جن کے نانا نبی علی بابا مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے ہم کو جو کچھ ملا ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم پنگتن کے سکی گھرانے سے جو لہج پال گھرانا ہے لہج پال ایک دفعہ پھر اور محبت کے ساتھ پڑھئے ہی لج پال گھرانا ہے ہی لج پال ہی لج پال گھرانا ہے آخر میں میں ایک اور کلام جو کہ اسی ہمارے پروگرام کے جو پروڈیوسر ہیں ہمارے بہت پیارے بھائی زہیر بھائی آپ کی فرمائش ہے میں چند اشار پیش کر کے اپنی حاضر مکمل کرتا ہوں آہ 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 میں کے بے بکتوں ہمارے بے ماں آہ 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 تیری چوکھٹ پہ چلایا ہوں تیرے قدموں میں چلایا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلی نشید آج ہوں میں تیرا دہلی نشید آج میں عشق ہم پایا ہوں آج میں عشق آج میں عشق ہم پایا ہوں چند پلیوں تیری پربت نشید 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 قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں جیسے ایک عمر جیسے ایک عمر گزار آیا ہوں جب بھی میں ارضِ مدینہ پہ چلا مدینہ پہ چلا اپنے آمال پہ شرم آیا ہوں شرم آیا ہوں اپنے آمال پہ شرم آیا ہوں جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں کتنی پیاری ہے تیرے شہر کی دھوپ خود کو ایک سیر بنا لیا ہوں یہ کہیں خامی ایمان یہ کہیں خامی ایمان میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں مبارک دے رگے گھو تم مجھے حج و زیارت کی میرا دکھ بھی تو دیکھو میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مر کے جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں نسیمہ جانبِ بطہ گزر کوئی زیادہ والم محمد راہ خبر کوئی ببری جان مستاد دران جا خدا فدائے روزائے خیر بشے کل مشرف گر چشد جامی زیلو تفر خدا آیا خدا آیا خدا آیا خدا آیا این کرم بارے دگر کل میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں این چہرے سے ہے آیا گوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اور آخری شیر حضور قبلہ شادی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے جتنے شادی کی غلام ہیں عقیدت مند ہیں یہ شیر آپ کی طرف سے میری طرف سے ہے کہ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا اور جس کا یہ عقیدہ ہونا ہاتھ اجھا کے سبحان نہ کہنا کہ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا سنیے خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا ارے میں دیوانا ہوں محمد کی آل کا میں دیوانا ہوں محمد کی آل کا حاضر مکرم ناظرین محترم الحمدللہ حضور قبلہ شاہ جی سرکار وقت کے نبز پر ہاتھ رکھتے ہیں اور مجودہ جو مسائل ہوتے ہیں ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں یقین کریں ہمارے مسائل حل ہوتے چل جاتے ہیں آج کا موضوع جو ہے بوک کے عالمی مسائل اور ان کا تدارک ہے میں انتہائی عدب احترام کے ساتھ دعوتیں خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی سکال شخصیت استاذ العلماء شیخ الحدیث مفسر قرآن جنب حضرت اللامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات من قدسیہ اپنی نورانی گفتگو سے ہمارے قلب و روح کو معطر فرماتے ہیں محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ الحمدللہ حلق الجسد والجسم والاقل والقلب والجوف والسلاة والسلام على رسوله الذي قرآ بأخسل الصوت الذي اطعمهم من جو وآمنهم من خوف وعلى آله وإطرته وصلالته وعلى بیته وآسخابه الذین هم النجوم لسدخ السما والجوف والجوف وشہدوان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا وشہدوان محمد عبده ورسوله اما بعد فهوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَ وَأَنَّكَ لَا تَزْمَو فِيهَا وَلَا تَدْحَى صدق الله مولانا الازیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ذرود والسلام صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْقَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ عدب کے لائق لائق اور احترام کے لائق حاضرین اور ناظرین اس بزم شاق میں تشریف لانے والے عرباب علم عرباب محبت اور عرباب عرفان آج ہماری گفتگو کا انوان ہے بھوک کے عالمی مسائل اور ان کا تدارک ہم اپنی بات قرآن حکیم ہی کے ویجن سے شروع کریں گے اس لیے کہ ہمارے نزدیک انسانیت کی ہدایت کا محضر نعمان صرف اور صرف قرآن حکیم ہے قرآن حکیم فرقان مجید نے ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب انہیں سکونت جنت عطا کی جہاں میلے بھی جمالیات کے ہیں اور جلوے بھی روشنیوں کے ہیں سکونی سکون اتمنانی اتمنان تو جنتی زندگی کا نقشہ قرآن حکیم نے کھینچا سورہ تاہا میں جو دعایتیں میں نے آپ کے سامزے تلاوت کی ان میں غور و فکر کی دعوت لوں گا ارشاد ہوا اِنَّا لَكَ أَلَّا تَجُعَ فِيهَا اے آدم یہ وہ جگہ ہے عظیم الشان جس میں آپ کو بھوک نہیں لگے گی لَا تَجُعَ فِيهَا جنت میں بھوک نہیں ہے دوسرا کا وَلَا تَعْرَا جنت کے اندر آپ بے لباس نہیں ہوں گے جنت میں آپ لباس اترنے سے انسان بے وقار ہوتا ہے اور جنت وقار اور عزت کی جگہ اور مقام ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے دستاریں بھی ادھر رکھیں تاج بھی ادھر رکھیں اور قیمتی ملابس اور لباس بھی ادھر رکھیں کہا جنت کے اندر بے لباس ہونے کی جو بے عدبی ہے ماں نہیں ہوگی تیسرا قَوْعَلْنَكَ لَا تَجْمَوْحِيْهَا عالم آپ کو جنت میں پیاس نہیں لگے لَا تَجْمَوْحِيْهَا یہاں پیاس نہیں ہے آگے کہا وَلَا تَدْخَا اور آپ کو دھوپ جو انسان کو ستاتی ہے جسم میں مشکل پیدا کرتی ہے وہاں سورج کی تیز دھوپ نہیں ہوگی بلکہ سورج نہیں ہوگا وہاں چہروں کی روشنی ہوگی وہاں جب چہروں والوں کے چہرے بے نقام ہوں گے تو روشنی ہی روشنی ہوگی یاد رکھو سورج کی روشنی ستاتی بھی ہے جلاتی بھی ہے پکاتی بھی ہے اور چہرے کی روشنی صرف حضور سے ملاتی ہے رب سے ملاتی ہے نہ وہ جلاتی ہے نہ وہ ستاتی ہے تو یہاں خاص کر جو ذکر ہوا وہ بھوک کا ہے پیاس کا ہے بے لباس ہونے کا ہے اور پیاس کر ہے ان چار چیزوں میں جس وقت کسی کو آزمایا جائے تو آزمایش بڑی کڑی ہوتی ہے وہ امتہاں بڑا کڑا ہوتا ہے ان چار چیزوں میں جس وقت بھوک ہے حیث علیہ السلام نے ارشاد فرما کہ یکاد الفقر ان یکون کفرا یہ جو غربت ہے بھوک کی کیفیت ہے یہ انسان کو کفر تک جا پہنچاتی ہے پھر میں ارز کروں کہ بے لباس ہونا ہے انسان اپنے اور اپنے اولاد کے لیے یہ ننگ اور ہار اور زلدت برداشت نہیں کرتا کہ اس کو کوئی ننگا کر دے فطرت انسانی ہے روٹی کھانا فطرت انسانی ہے جسم دھاپنا فطرت انسانی ہے پیاس برداشت کرنا بہت کڑا امتحان ہے اس لئے اللہ نے جہنت میں نہ بھوک رکھی ہے نہ پیاس رکھی ہے اور وہاں لباس بھی شرافت کا اتنا بارونک ہوگا اتنی کچھش ہوگی کہ دس ہزار میل کا فاصلہ ہو تو جنتی لباس پر جو موتی ہوں گے ان کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی ہو جلانے والی دھوپ اور آگ نہیں ہوگی مجھے ایک میرے پتھان دوست نے کہا پھر چاہے کیسے پکی گی میں نے کہا چاہے چاہت سے پک جائی گی اس کے لئے آگ اور آتش سوزہ کی ضرورت نہیں ہوگی جنت کی انگیٹھیاں عرضویں ہیں خواہشات ہیں ادھر دل میں آرزو چھٹکی لے گی اور ادھر جواب اس کو مل جائے گا جو ان چار امتحانات میں سبر سے کامیاب ہو گیا وہ جنت کا سردار بن گیا حسین بن گیا میں نہیں ہوں حدیث شریف سے ہٹ کر نہیں ہوں میرا کوئی کلمہ اللہ کے فضل سے ہوگا جناب اگر جنت جوانی کا ملہ ہے تو جنت کے جوانوں کے سردار تو حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے لیکن کربلا کی پیاس بھی یاد رکھیں کربلا کی بھوک بھی یاد کر لیں اور ایک خفیب لطیف سامانہ کہ حسنین نے کربلا میں سورج سے روشنی نہیں لی وہ سراج مدیر جو مدینہ کہتا ان سے روشنی لے کے پلے 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 قرآن مدیر نے کہا اِلَّا لَكَ لَا تَجُعَ فِيْهَا جنت کے اندر بھوک نہیں ہوگی بھوک ابھی میں جو مزید قرآن حکیم کی طرف آپ کی چاہوں گا لیکن میں ایک معلومات کا ایک سکیچ ہے جو آپ کے سامنے لانے لگ رہا ہوں میں نے آج بی بی سی کی ایک ریپورٹ دیکھی وہ کہتے ہیں دنیا میں ہر پندرہ سیکنڈ کے بعد ایک بچہ بھوک سے مرتا ہے ہر پندرہ سیکنڈ کے بعد ایک بچہ بھوک سے مرتا ہے اس ریپورٹ کے یہ الفاظ میرے لیے حاصلہ احضاء ہوئے ہیں کہ بھوک یا خوراک کی کمی سے ہوتی ہے اور بھوک یا اناج اور غزا کی آدلانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی اگر انوال آدلانہ تقسیم نہ ہوں بھوک تو ہوگی میں انگریزی دان طبقے سے معذرت چاہوں گا کہ میں نے تو انگریزی کو چالیس سال پہلے طلاق دی تھی اس لئے میں معافی چاہتا ہوں ایک انگریزی زمان میں بعض اوقات کہتے ہیں کہ ام ہنگری میں بھوکا ہوں اور کبھی کہتے ہیں کہ ام سٹاروین ان دو باتوں میں فرق ہے مجھے بھوک لگی ہے ام ہنگری ام سٹاروین اس کا معلہ ہے میں بھوک سے مر رہا ہوں ان دونوں لفظوں میں فرق ہے شپلنگ نے بہت بڑا سکولر ہے انگلیش کلچر کا اس نے ایک جگہ کہا تھا کہ بھوک انسان کو جانور بنا دیتی ہے بھوک انسان کو جانور بنا دیتی ہے ایسا جانور جو چیرتا ہے پاڑتا ہے بعض اوقات اس کے پیٹ میں جب بھوک ہوتی ہے تو وہ اپنا ہی گوشت ہو اگر اور اس کو کچھ نہ ملے تو وہ نوج کر کھانے کے کھانے پر تل جاتا ہے یہ اس قدر خطرناک چیز ہے ایک اور ریپورٹ میں نے ایک انسیکلوپیڈیا میں پڑھی کہ اس وقت آٹھ سو اکیس ملین پیپل ہیں دنیا میں جن کو صحت مند قسم کی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھوک کا شکار ہیں ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں نہیں کہتے ہیں ان میں سے 50% لوگ ان ممالک میں ہیں جن میں وائلنس ہے ان کا سیاسی نظام مستحکم نہیں لیک آف سسٹم ہے میں اس کا ترجمہ یوں کر سکتا ہوں کہ ان ممالک کے لوگ جس طرح گندے پانی کا جہر اور تالاب ہوتا ہے اس پر جس طرح خدروکائی پیدا ہو جاتی ہے قوموں کے اندر اس قسم کی کائی پیدا ہو گئی ہے بھوک ان کو ستا رہی ہے ان کے وسائل زندگی کے انصاف و عدل پر تقسیم نہیں ہوئے ہیں جناب میں یہ بھی کہوں کہ کہتے ہیں ایمپیٹی سٹوامی یہ بہت بڑے ایک فلسفی کا مقولہ ہے کہ جس آدمی کا پیٹ بھوکا ہے وہ اچھا مشیر بھی نہیں ہے وہ اچھا ایڈوائزر نہیں ہے اگر آپ کے اندر دولت کی حرس ہے اگر آپ کے اندر دولت کی بھوک ہے تو آپ نہ نظام کی ناؤ کھی سکتے ہیں اور نہ آپ اچھے مشورے دے سکتے ہیں آپ اندر سے خالی ہیں کھوکلے ہیں کھوکلہ آدمی جو اندر سے سٹوانگ نہیں ہے وہ ملک کیا چلائے گا قوم کیا چلائے گا وہ لیڈر آف نیشن کیسے ہوگا آؤ کس قدر خوبصورت حوالہ ہے قرآن حقیم کا رسول اللہ علیہ السلام نے عارب کے بددوں میں عرہبیوں میں حیات کا جہر چمکایا تھا کیا قرآن مجید کی ایک صورت پوری صورہِ قرآش نہیں ہے اور سورہِ قرآش میں چند نعمتیں جو اللہ تعالی نے یاد کر رہی ہیں کہ میں نے تمہیں گرمہ اور سرما کے موسم کا خوگر بنا دیا تو کسی سوالے میں سعودی عرب کے شاہ فیصل کو ایک مغربی ملک کے سربراہ بنا نے کہا تھا کہ آپ کیا ہیں تو انہوں نے ایک خوشک روٹی کا ٹکڑا لے کے کھا کے اوپر سے بطل پی تھی اور کہا تھا کہ ہم زیتون کا تیل پی کے رکھی روٹی کھا کر زندگی گزارتے ہیں ان سے پوچھا گئے آپ کا نمونہ کون ہے انہیں فرمایا علی 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 حاضرین اور ناظرین بہت تباہ کرنے والا انسر ہے آدم جس وقت زمین پر آئے تو اللہ تعالی نے ان کو میند والا ہاتھ دیا اور جو اسباب زندگی وہ ان کے ہمدوش کر دیئے سورج نے کرنوں کے ڈھول بھر کر قافلہ انسانیت کی مانگ پر روشنی نچاور کی اور دریاؤں نے اپنے پیٹ کھولے خزانے دے دیئے سمندروں نے اپنے خزانے اگل دیئے ہوایں باد نسیم کی لطافت لے کر محلہ ملہ قریا قریا سو بسو کو بکو گھومنے لگیں کوئی ہے مصطفیٰ کے نظام کا خادم میں اس کو نوازنے آئی ہوں میں اس کو نوازنے آئی ہوں سامینِ بہتمکین اور حاضرینِ بہتمکین آؤ وسائلِ زندگی سونے کی ڈلیاں بن کر برسائے نہیں جاتے ہیں حسنِ تدبیر سے کائنات کی مانگ بنانی پڑتی ہے اور دامنِ حیات پر کشیدہ کاری کرنی پڑتی ہے پھر نقاشِ فطرت خزانِ مہدِ انسانیت میں ڈال دیتا ہے سورہِ نحل ملازہ ہو وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَوِيَةً اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے قَالَتْ آمِنَا مُطْمَئِنَّا وہ بستی بڑی امن والی تھی بڑے اتوینان والی تھی نیمتیں تھی رشتِ عرم اس بستی کا باطن تھا اِيَاتِيْهَا رِزْقُوا رَاغَدًا مِنْ کُلِّ مَكَانِ ان کا رِزق اور ان کی روزی بافراغت ہر جانب سے اللہ ان کو روزی دیتا تھا فَكَفَرَتْ بِعَنَعُمِ اللَّهِ وہ نہ شکری ہو گئے جھوٹے ہو گئے انہیں اللہ کی نعمتوں کا انکار شروع کر دیا فَأَذَاكَ عَلَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا والخوف اور ان پر خوف خوف کاری کیا میں بیک کروں گا آپ کی توجہو حق ہے میرا کہ میں آپ کی توجہ چاہوں پیر و جوان مرد و زند دنیا بھر میں جو بھی میری بات سن رہا ہے اس کی توجہ چاہوں گا ربِ کریم نے کہا کہ رابطہ کٹا رابطہ کٹا مُن قطع ہوا وَمَحَكَ لِبَاسَ الْجُوعِ آگیا بھوک آئی خائے بے تدبیری سے ہو خواہ کس سے ہو میں میرے لفظوں سے بُرا نہ ملائی ری فارمر جو ہوتا ہے جس کا مقصد کانٹمپریری پولٹکس نہ ہو وہ اقتدار سے دور ہو دور رہنا چاہتا ہوں اس کی بات موتیوں کی طرح ہوتی ہے وہ سب کے لئے ہوتی ہے مجھے رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے انقلابی تھے محسن انسانیت تھے قافلہِ بشریت کے امام امام السقلن تھے مجھے ایک حوالہ مجھے دیں کہ کسی جگہ انہوں نے کہا مدینہ اور مکہ کے چورو مکہ اور مدینہ کے بدماشو تم تو یہ تھے وہ تھے میں نے تمہیں ٹھیک کیا نیور میں آپ کو بتاؤں دوا کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن دوا دشمن نہیں ہوتی رحمت جو ہوتی ہے وہ جا کے اندر کو خوشحال کر دیتی ہے وہ کسی کے دشمن نہیں ہوتی اگر رحمت دشمن نہیں ہوتی تو رحمت العالمین کس کے دشمن ہوتی وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے دوستو آپ کے سامنے الفاظ لاؤں رسٹو ایک یونانی عدیب بدھرا ہے اس نے کہا تھا کہ بلین پیپل سفر ملانی نوٹیوشن ہم اس بد اعتدالی کا شکار ہو گئے ہیں کہ آدھی دنیا بھوک سے مار رہی ہے اور آدھی دنیا زیادہ کھانے سے جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں میں آپ کی معلومات کو مجھے قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب صحیفہ نکال کے بتائیں جس میں ہنڈرز دفعہ تلقین کی گئی ہو ینفقونا انفقو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو اور جس نے مال جمع کیا قرآن مجید نے گرفت کی کہ اہلہ ذی جامعہ جس شخص نے جمع کیا مال کو وعددہ اور اس کو کاؤنٹ کیا اس کو گناہ اگر طبیعت میں یہ چُبے نہ بات چُبنے پر مادرت انجیکشن کی سوئی سمجھیں کہ حضرت علی المرتضی کے پاس ایک سائل آئے اور سائل نے کہا کہ یا علی بیس درم چاہیے بھوک لگی ہے روٹے کھانی ہے اچھی روٹے کھانی ہے اسی طرح زمبیل کی رسیاں اور تھاگے کھولے مالالی نے کہا کہ اس میں جو ستتو پڑے ہیں جو میں کھاتا ہوں تو بھی کھا لیں انہیں کہا نہیں ستتو نہیں کھانے اچھی اچھی روٹی کھانی ہے بیس درم سے وہ اچھی روٹی میں کھا سکتا ہوں وہ مجھے دیں تو خواہب نے کمبر کی طرف دیکھا جو ان کے وفا شہار غلام تھے کہا کہ کمبر گھر میں دیکھو کوئی چیز ہے لے آؤ آنکھوں میں آنسو آئے کہا کہ آنکھیں نعمت آپ نے کب مال جوڑا ہے میں کہاں سے لاکے دوں تو حضرت مالا علی نے کہا کہ میری زیرہ لے آؤ وہ زیرہ جس وقت لائی گئی تو مالا علی نے عشق آور آنکھ میں جلبہ ہی نور سجایا اور سائل کو مخاطب کیا کہ تم جانتے ہو کہ میں علی سونے کے ڈلیاں میں نے جمع نہیں کیے مہنے چاندی جمع نہیں کیے جس نظام نے دنیا کو بھوک دی ہے اس نظام کو آخر کیوں پوجا جا رہا ہے جس نظام نے آپ کو لوٹا ہے آپ اس نظام کو کیوں اپنا رہے ہیں آٹھ سو اتیس ملین لوگ دنیا کے بھوکے ہیں ان کو روٹی نہیں مل رہی اور عالمی ادارے جو ہیں اور پیسہ جمع کرو سکس کرو لوگوں سے میں تو شدت ماب لفظ نہیں استعمال کروں گا جن میں ہیٹ ہو گرمی ہو میں نہیں استعمال کروں گا میں تو پھولوں کی لذاکت کے ساتھ دنگ سے کچھ رنگ لے کے میں نے آپ کو گلستہ بنا کے دینا ہے حضرت مالا علی نے کہا کہ میں نے سوزے کی ڈلیاں جمع نہیں کی ہے چاندی جمع نہیں کی ہے جو حضور نے اپنے گھر کا وقار مجھے دیا فاطمہ میرے گھر آئیں تو وہ مجھ سے بھی دنیا سے بینیات ہیں ان کے دلوں کے اندر مال کی جو بھوک نہیں ہے میری طرف توجہ کہ حضرت بارل حضرت علی المرتضی نے تو آگے کہا یہ ذرہ ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے سائل یہ وہ ذرہ ہے جس کی وجہ سے میں نے حضور کے چیرے کی مدافعت کیا جس طرف سے کوئی تیر لہرہ کے جانِ رحمت کی طرف آتا میں آگے کھڑا ہو جاتا اور یہ ذرہ اس تیر کو روک لیتی تلوار کی ضرب کو روک لیتی اور ان کی کوئی چور اور رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی زخمی نہ کر پاتی چل تو اچھی روٹی کھا لے علی کی ذرہ لے لے تو نے روٹی جو اچھی کھانی ہے جو خلیفہ ہے خود بھوکا رہتا ہے اور وہ سائل اگر کہہ کہ میں نے کھانا اچھا کھان رہا ہے تو اس کو نہیں کہتا کہ اچھا کھانا کیوں کھاتا ہے تو چور ہے تجھے روٹی نہیں دوں گا ماف کریے قرآن مجید نے کہا کہ لباس الجو والخوف اس وقت بما کانو یسنعون جس وقت تم برے کرتوت کرتے ہو تو ان کرتوتوں کا تب ہی نتیجہ یہ ہوتا ہے فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے تمہارا مقافات عمل یہ ہوتا ہے کہ بے برکتیاں ٹپکتیں ہیں میرے میرے دوست بھوک کا صد باب اگر ظلم کا نتیجہ نہ دے تو میں ایک تیسری مثال آپ کو دوں وہ بھی قرآن حکیم سے وہ بھی قرآن حکیم سے فرقان مجید سے میں تو کوئی لفظ قرآن مجید سے ہٹ کر انشاءاللہ نہیں استعمال کروں گا سوجہ کا طالب ہنے قرآن مجید سنیے یوسف و ایوہ الصدیق سورہ یوسف پڑھنا ہوں افتنا فی صبع بقرات ثمان یا کلہن صبع اجاف عزیز مصر نے بلایا اپنے وزیر آزم کو اور کہا کہ وہ شخص جو میرے گھر سے جیل پہنچا ہے اس کو بلاو ریاست درم برم ہو رہی ہے گڑھ بڑھ ہو گئی ہے فلاپ ہو گئی ہے ریاست کرپٹ ہونے سے قریب قریب ہو گئی ہے خزانے خالی ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں رہا بھوک آ رہی ہے رقص کر رہی ہے گھروں میں اس کو بلاو وہ جو حسین چہرے والا یوسف علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ عزیز مصر پہلے میرا فیصلتوں کا مجھے جیل میں ڈالا تھیوں مجھے زندہ میں ڈالا تھیوں ہے پہلے میری براہت کا اظہار کرو کہ یوسف پاکیزہ شخصیت کا مالک ہے انہیں کہا ساری باتیں مانی جس وقت بندہ کہتے ہیں پنجابی کا معورہ ہے اور اردو کا کہ جو گرہ ہاتھ سے دو تو وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہاتھوں کی دی ہوئی گرہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں عزیز مصر اصل میں ساری گرہیں ہاتھوں سے دے بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ یوسف اب دانتوں سے آپ کھول کے لئے لیکن میں آپ کے نام میری بات سمجھ آئے تو میرے لئے دعا کر دو کہ حضور خوچ ہو جائے اگر میری بات سمجھ نہ آئے تو میں آپ کے لئے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو سمجھا دے میری بات فرست افال عزیز مصر کا مذہب اور تھا یوسف کا مذہب اسلام تھا دونوں میں مذہب میں فرق تھا اللہ اکول نے کہا یوسف ایوہ صدیق یوسف مان گیا ہوں تو سچا ہے میں کھولا ہوں یاد رکھیں کہ اگر کشتی دلدل میں فنس جائے تو مضبوط ہاتھ اس کو نکال سکتا ہے کمزور ہاتھ نہیں اس کو نکال سکتا ہے جس وقت قومیں فنس جاتی ہیں تو جھوٹے لوگ رہبر نہیں بن سکتے سچے لوگ رہبر بن سکتے احتماد اتمینان احتماد اتمینان یقین کیریکٹر کردار یہ چیزیں جس وقت کسی کے اندر آئے ہیں میں اپنی قوم کے اقد و کشا کے جو مالک ہیں ان سے سوال کروں گا کہ کوئی بڑا مائر نہ ڈھونڈو کوئی گدڑی پوش ڈھونڈو جس کی گدڑی کے اندر مصطفیٰ کی توجہ موجود ہو وَتَمَارَا سَفِينَا رُوبَا کِنار کردے سائلِ مُرَاد تک پہنچا دے اللہ تم سب کو سلامت رکھے میری دعائیں سب کے ساتھ ہیں میں دعا کرتا ہوں ایک صوفی ہے جس کے بعد جو آتا ہے وہ اس کو مجرم نہیں سمجھتا کہتا ہے امتہ للخیر تو آج ہو گیا ہے تو خیر پر ہی ہے بلائی پر ہی ہے میرے دوستوں انہیں کہا یوسف آپ سچے ہیں میں ایک خواب دیکھ بیٹھا ہوں کہ ساتھ تو موٹی گائیں ہیں ان کو ساتھ پتلی پتلی گائیں ہیں وہ کھا رہی ہیں اور ساتھ سبز سٹھتے ہیں اور اسی طرح دوسرے خوشک ہیں تو یوسف علیہ السلام نے برملا کہا کہ ساتھ سال اچھی فتل پیدا ہوگی پھر قہت پڑے گا پھر قہت پڑے گا تو قہت جب پڑے گا تو تم پہلے ساتھ سال اچھی طرح زخیرہ کرو گندم اور اس کو خوشوں میں رہنے دو جب اگلے جب قہت کا زمان آئے گا تو پھر اس کو استعمال کر لینا دراصل یہ جگہ بھوک کے لیے حسن تدبیر کا نام ہے کبھی نیشن کو بد اعتمادی کا شکار نہ ہونے دیں جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کہ سٹیٹ اپینین سٹیٹ اپینین جس وقت ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس وقت قوم کو سمالا نہیں جا سکتے حضور نے پہلا کام بارہ سال میں یہ کیا تھا کہ سٹیٹ اپینین ٹرسٹ جو ہے وہ بھال کیا حضور نے کیا پوچھا تھا میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ تم کیا کہوگے کافروں نے کہا تھا کہ آپ سادت ہیں اور آپ امین ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد پر جو ٹرسٹ اور اعتماد ہوتا ہے شخصیات امپورٹنٹ نہیں ہیں خاندان امپورٹنس نہیں رکھتے ہیں دراصل کوئی ایسا وجود ہو جس پر جا کے نظر ٹھائر جائے اللہ نے مثل کے لئے یوسف کو بھیجا تھا تو اسی طرح تھوڑا ہی بھیجا تھا یوسف کوئے میں میں ڈالے جائیں تو جبریل کی دوڑیں ارشیم اللہ سے لگ جاتی تھا کہ جا کے میں پر بچھا ہوں تو یہ جو پرسنیلٹی بیوٹی ہوتی ہے پرسنیلٹی ٹرسٹ ہوتا ہے پرسنیلٹی کے اندر جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے یہ قاموں کو سائل مراد تک پہنچاتی ہے اچھا جی امتیان میں کامیاب تو تھے یوسف پہلے گھر کے بارے میں آزمایا تھا یوسف کامیاب ہوئے پھر معاشرہ مل کے عورتوں نے حملہ کیا پھر یوسف کامیاب ہوئے پھر جیل میں ڈال کر کے کہ سبر کتنا ہے لیڈر کے اندر وہاں کامیابی حاصل کی پھر کہا کہ یہ خواب دیکھی ہے پریشن انہوں نے کہا کہ ایک پوریٹ ریزیلٹ ہے ساتھ سال پورے نہ کم نہ زیادہ بارشیں ہوں گی رحمت برسے گی کرم ہوگا توجہات ہوں گے التفات کرم کمی برسے گا اور ساتھ سال کے بعد کہت پڑ جائے گا جس میرے جیسے بندے کو اپنے اوپر یقین نہ ہو کہ میں دس بجے صدای محرام میں پہنچ سکوں گا یا نہ پہنچ سکوں گا وہ آدمی دن اپنی قوم کی کیا امامت کرے گا امامت کرے گا میرے دوستو یوسف علیہ السلام نے یقین کا انگبین بانٹا انہوں نے انہوں نے الہامی تعلیمات کی نور نوازی کی نئے نوازی کی قرآن مجید کہتا ہے کہ مصر حوالہ بن گیا دیکھو میری طرف میں ایک اور منظر سامنے لانے لگا ہوں کہ اللہ جب چاہتا ہے نو تو کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مہاں کو کہتا ہے بکسے میں بند کر کے اس کو دریاء میں پھڑا اللہ فرماتا ہے میں دیکھو میرے اس کو کس طرح سرکش ماجوں سے ہے تابوت موسیٰ فیران کے گھار ہی میں اٹھا لیا جاتا ہے پروش تو وہ کرتا ہے کرنے والا میرے حال میں قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے قوم کو صدق کی تلاش کرنے اعتماد کی تلاش کرنے چاہیے عظم کی تلاش کرنے چاہیے اگر میں نے کہا تھا میری رائے کو ظلم کی طرف نہ بھکیلا جائے میں ارز کرنے لگا ہوں کرز ختم کرو قوم کو لے جاتا ہو یہ بھی سکیم میری تھی نائنٹی سکس میں میں نے اس کا اعلان کیا تھا الحمدللہ آدھا لے لیا آدھا ایڈاپٹ کیا گیا نتیجہ صحیح نہ نکلا اس کے بعد اہم ام عالم ہوتے تھی بڑا ذہین قسم کا وہ میرا شاگر تھا وہ نے کہا تھا کہ جتنی پروپرٹیز نے ان کو شناختی کارٹ پر لے آو نظام مصطفی کی بنیاد بن سکتی ہے اس کو بھی پورا نہ ایڈاپٹ کیا گیا آج میں تیس سرہ مشورہ دینے لگا ہوں کہ لاکھوں کے حساب سے لینڈ پاکستان کے اندر قاشت نہیں ہو رہی ہے لوگ اس کے مالک ہیں مالک بنے ہوں ہر ایک کہتا ہے میں مالک ہوں میں مالک ہوں سختی اس بات پر کی جائے کہ ہم کسی کی زمین لیتے نہیں ہیں لیکن جو قاشت نہیں کرے گا اس کو جیل میں پھینکیں گے جو قاشت زمین نہیں کرے گا ہم اس کو گرفتار کریں گے کہ وہ لینڈ کا مالک ہے اور وہ قاشت کیوں نہیں کرتا میں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پاکستان کے اندر سے اکنی دولت اللہ پیدا کرے گا کہ پاکستان ایک اور پاکستان کو سنبھال تکے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کرم کرم کی برکتیں عطا فرمائے گا ہماری لائق اور عظیم فوج یہ سب کچھ کر سکتی ہے ہمارے پاس تو کچھ کرنے کے لیے نہیں ہیں لیکن میرے خیال میں لوگوں کو ستایا نہ جائے لوگوں کو ڈرائیا نہ جائے اگلے دن میں نے ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ شاید آپ کو کسی ملک کا ویزا نہیں لگ سکتا کہ ہم چلے جائیں میں کہا کیا ہوا ہے آپ کو کہتا ہے جی پنجرے میں بند کرتے ہیں جا کے کیا فائدہ ہے اس ملک میرے نے کہا جہاں پنجرے میں بند کر دیا جائے خوف دور کرنا نظام کا حسن ہوا کرتا ہے اور بھوک دور کرنا یہ نظام کا حسن ہوا کرتا ہے جس دن حاکم وقت یہ کہے گا کہ ہم امبریلہ فریوں میں امبریلہ ہوں تمہارے لیے کھل کر کے تم کاشت کاری کرو تم سنت لگا ہو تم سے چھینہ نہیں جائے گا تمہیں حقوق دیے جائیں گے تم دیکھو گے کہ کسانوں کی پیشانی پر آیا ہوا بھوند بھوند کترہ یہ اللہ کی رضا کی زمانت تمہیں دینے لگ جائے جنابِ حالی میں میں وقت کی پابندی کا دریوزہ گھر تو ہوں ہوں میں یہاں رکھ کے بہت فرس کرنے لگا ہوں ایک آدمی دس ہزار کنال بیس ہزار کنال زمین کا وہ مالک بنا ہے اس کا حق ہے بنیں لیکن اگر وہ کاش نہیں کرتا یہ اس کا حق نہیں ہے حضرت عمر فاروق کا درہ وہاں حرکت میں آتا تھا یہاں حالت یہ ہے کہ ایک ایک میک میں کی ریلوے کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لاکھ کنال زمین لینڈ یوں ہی پڑی ہوئی ہے اس کو ککاش کرنے والا نہیں ہے بھوک کہاں سے بھوک کہاں سے دور ہوگی تنے نرم و نازق بطیہو گزار اللہ ماہ اقبال نے کہا تھا یہ جو تتریوں کی طرح وجود بنائے ہوئے ہیں یہ شاند چھوڑو نا بارہ سنگے کے سینگ بنو تکڑے بنو اپنے اندر محنت کی عادت پیدا کرو محنت تم کروگے برکت آسمان کے فرشتے لے کے تمہارے ہم دوش ہو جائیں ہیں میرے دوستو آؤ تمہیں خالد بن ولید کا قول سنو رضی اللہ تعالی عنہ معاف کرنا دعا گو ہوں میں آپ کہتے ہوں کہ عمرے کی بات کوئی نہیں کی وہاں سے آنے کی کوئی نہیں کی جانے کی نہیں کی میرا نظریہ یہ ہے کہ موت بھی آگئی تو میں آگے پیچھے کی بات نہ کروں صرف لا الہ الا اللہ ہی کوئی بندے کو اپنے جو سپیرچل ڈیسٹینیشن ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے نگاہ اس پر اس پر رکھنی چاہیے حضرت خالد بن ولید کا قول سنانی لگا ہوں جس وقت مشرقی علاقے کی طرف فوجیں لے کر بڑھ رہے تھے ایک آدمی نے کہا میں جذیہ دینا چاہتا ہوں جذیہ جو نون مسلم اپنے مذہب پر قائم رہ کے جو ریاست اسلامی کے استحقام کے لئے جو دیتے ہیں وہ جذیہ کہلاتا ہے حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے انہیں کہا جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جذیہ ماف کر دیں اور آپ مجھ سے عمر پوچھتے ہیں انہیں کہا عمر پوچھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے نظام دیا ہے ہم جو لے کر کے خوشبو آئے ہیں آج دیار و امسار میں رحمت عالم الاسلام کے صحیفے کا پیغام لے کر ہم آرے ہیں میں تیرے پاس آیا ہوں گا ہمیں پہلے سے ہدایت دی گئی ہیں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جو آدمی بہت بڑا ہو جائے جو آدمی بہت بڑا ہو جائے کام نہ کر سکتا ہو اس کے گار اور اس کے بچوں کا خرچہ تم بیت المال سے دیں اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے اور کوئی حادثہ ہو جائے تو تم نے ان کا خرچہ خواہے وہ غیر مسلم ہوں خرچہ تم نے دینا ہے وہ عورتیں جو بچے پیدا کرتی ہیں اس ٹائم کا بینیفٹ بھی تم نے دینا ہے یہ خالد بن ولید کی الفاظ تھے اور ان نے کہا یہ میرا پیغام نہیں ہے اس بندے نے کہا کہ کیا واقعہ تا نہیں یہ حضور کی تعلیم ہے اس نے کہا میں جھوٹ بولتا ہوں میں تو آپ کو بھوک کی ظلمت سے اور روح کی ظلمت سے نکالنے کے لیے پراشنی کا باپ اور دریچہ میں تمہارے لیے کھول رہا ہوں تو اس نے کہا کہ پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ میں کافر کیوں رہا ہوں میں کلمہ نہ پڑھیں مجھے ایک ایسی ایڈیالوجی اور ایک ایسے نظریے کے ساتھ وابستہ ہونے کی کیا ضرورت میں ایک اور بات بتاتا ہوں بھوک جنسیت پیدا کرتی ہے چور پیدا کرتی ہے بھوک ڈاکو پیدا کرتی ہے بھوک جنو پیدا کرتی ہے بھوک آساب کا ہی جان پیدا کرتی ہے اور بھوک غصب اور غصہ پیدا کرتی ہے اور بھوک سبر چھینتی ہے اور بھوک رشتوں کے تقدس کو پائے مال کرتی ہے اور بھوک افت کو ختم کرتی ہے اور وجود میں جو معصومیت ہوتی ہے جناب اس کو ختم کرتی ہے اور جس وقت مندار راج کے روٹی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اٹھ کھڑکے دکڑ بچے تتہ ہوئے چلا آمن فقیر کھا کھا جامل راضی ہوئے بھے آمن فقیر کھا کھا جامل راضی ہوئے بھلا ارباب علم ارباب دانش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ اتمام کیا تھا جس وقت ہمارے مسلنوں کے نیچے سے بھی جس وقت کرنسی نکلے جس وقت ہمارے جیبیں بھی ہماری مسواک کی جیب ایک اور پونوں کی جیب دوسری ہو اور ڈالرز کی جیب دوسری ہو اور روپیز کی جیب ایک اور ہو تو ہم فیس نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم چہرہ خیر کی زیارت ہم نہیں کر سکتے ہیں آلی جناب وقت کا وقتی گھنٹی کھڑکی ہے تو میں اور بھی حضور کی سیرت کے موتیوں کی تلاوت کرنا چاہتا تھا اور روشنی آپ کی نظر کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے آج اسی پر ختم کرنی ہوگی بات ہے ویسے تھوڑا سا فساد و بلاغت میں بھی چپ چپ رہنے سے فرق پڑا ہے دائرہ بیس پچیس نے یہ اور رمضان کے بولا ہی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ محملہ ٹھیک ہو جائے گا بال ہو جاؤں گا اگلے انشاءاللہ اگلے پیر کو میرا عنوان ہوگا مدینہ کی فلائی ریاستہ کوئی تنقید نہیں ہوگی کسی پر ہم کسی کو نہیں چھیڑتے نہیں ہیں مجھے اپنی قوم اپنی تاریخ اپنی ملت اپنے بطن کی ترقی سے غرض ہے ہمارے بچوں نے نہیں اقتدال میں آنا نہ ہم نے آنا ہم آئیں گے اقتدال میں انشاءاللہ جنت میں آئے وہاں ہمارا ہی اقتدال ہوگا اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے مدینہ کی فلائی ریاست میں آپ کو خوشبو تو سنگا ہوں میں آپ کو مدینہ شریف کی روشنی تو بتاؤں میں تمہیں حضور کی سیرت کا جلوہ تو بتاؤں میں حضرت ابو بکر صدیق کی نفاست شخصیت تو بتاؤں میں حضرت عمر فاروق کا جلوہ انتظام تو بتاؤں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تدبر ذہنی اس کا نقشہ تو کہیں چون میں آپ کو بتاؤں والی کون ہے یہ سارے عنوانات انشاءاللہ ہم مدینہ کی فلحی ریاست میں ضرور چڑھیں گے لیکن مجھے آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ اس سے ڈبل سے بھی ڈبل لوگ آنے چاہیں اگلے لیکچرز کے اندر میں پھر کہوں گا اس میں کوئی کنٹیمپریری پولٹیکس نہیں ہوگی فلان کو گراؤ فلان کو اٹھاؤ اس میں صرف یہ ہوگا کہ حضور کا دین کیا ہے رحمت عالم کا دین کیا ہے مدینہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ بروقت تشریح لائیں گے میں اے آر وائی کیو ٹی وی حاجی عبدالرعوب صاحب سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ چوتھا سال ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں آج کی پرگان سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ سال بھی پہلے سالوں کی طرح اچھا نب جائے میں اپنی قوم باللت اور دنیا کو کچھ دینے کے قابل ہو جاؤں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا اللہ وقلم تیرے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرتے حسنتا وکن عذاب اللہ وادحلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذل جلال والکرام صلی اللہ تعالیٰ لا رسول خیر خلقی اشق نبی میرے دل میں بھی سمجھانا